امری بھیجوائی نہ ہی بھیجی جاتی ہے یہ کہنا ہے وزرعالہ سیند مراد علی شاہ کا وفاق کو خط لکھا ہے جس کا زبانی جواب آیا نہ ہی کوئی تحریری جواب آیا ہے رینجز اکتیارات میں تاخیر کو ایشو نہ بنایا جائے یہ کوئی ایشو نہیں ہے رینجز کے اکتیارات کے معاملے کو سیاسی نہیں بننے دیں گے یہ کہنا ہے وزرعالہ سیند مراد علی شاہ کا جب چودری نصار سے بات ہوگی تب ہی جواب دیں گے وزریالہ سندھ مراد علی شاہ نے یہ تعدہ بیان دیا ہے رینجز اکتہارات سے متعلق جل وفاقی حکومت نے رینجز اکتہارات سے متعلق سندھ حکومت کا خط سندھ حکومت کے ریکونیشن مسترد کر دی تھی اور آج جب وزریالہ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ رینجز اکتہارات سے متعلق وفاقی حکومت کو کوئی سمری نہیں بھیجی اور نہ ہی سمری بھیجی جاتی ہے وفاق کو خط لکھا ہے اور اس خط کا زبانی جواب آیا نہ ہی تحریری جواب رینجز اکتہارات میں تاخیر کوئی ایشو نہیں ہے معاملے کو سیاسی نہیں بننے دیں گے حضرت لال شہباز پلندر کے مزار پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ وہ سندھ میں کرپشن کے خلاف سخت کاروائی کریں گے صوبے اور عوام کے عقوق کے لیے وفاق سے ہر فورم پر بات کریں گے ایک سوال کے جواب میں وزیراللہ سندھ کا کہنا تھا کہ رینجز اکتہارات سے متعلق وفاق کو کوئی سمری نہیں بھیجوائی رینجز اکتہارات پر سمری نہیں وفاق کو خط بھیجا ہے لیکن وفاق کی جانب سے خط کا زبانی جواب آیا نہ تحریری ان کا کہنا تھا کہ رینجز اکتہارات میں تاخیر کوئی ایشو نہیں جب چوتر نصار سے بات ہوگی تو جواب دیں گے رینجز کے معاملے کو سیاسی ایشو بنانے نہیں دیں گے رینجز امن و امان کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں اس سے پہلے وزیراللہ سندھ کی لال شہباز کلندر کے مزار پر حاضری کے وقت بھی وی آئی پی کرچر اروت